بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ وسلم اس وڈیو میں ہم بات کرنے لگے ہیں کہ اوورال پاکستان کے کینڈیٹس کے لیے اوورال پاکستان کے کینڈیٹس کے لیے میل اور فی میل دونوں کے لیے پاکستان پنجاب رینجرز میں کافی ساری نیو جابز کی انانسمنٹ کی گئی ہے اس سے پہلے بھی میل کی جو سپاہی کی جابز کی انانسمنٹ کی گئی لیکن اب نیو جابز کی انانسمنٹ کی گئی طریقہ اور کتنے ٹیسٹ ہوں گے ہر ایک چیز کا بارے میں تفصیل سے آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا تو نیو جوبز کی انفارمیشن کے لیے اور خاص طور پاکستان پنجاب رنسز کے سب بھی پوسٹوں کی تیاری کے لیے پیل کو پاسٹ پیپر ریپیٹر ایکسپرنس کو اچھ سے فیزیکل اور خاص طور پر تہرین امتحان کی تیاری اس چینل فورٹ جوبز پر کروائی جاتی ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اس چینل فورٹ جوبز کو تو ویڈیو کا اب قید آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے جانتے ہیں اس میں کون کون سی جوبز کی انانسمنٹ کی گئی ہے تو اس میں ہم نمبر ون پہ بات کرتے ہیں مذہبی مولم یعنی ریلیجیس ٹیچر کی جوبز کی انانسمنٹ کی گئی ہے جس کا پیسکیل علاوہ ہے نیکسٹ اگر بات کریں تو نمبر بی پہ لیڈی رینجر سپاہی جنرل یعنی فی میل کی سپاہی جنرل ڈیوٹی کی جوبز کی انانسمنٹ کی گئی ہے نیکسٹ اگر بات کریں نمبر تھرڈ پہ بورچی یعنی ککی جوبز کی انانسمنٹ کی گئی ہے نیکسٹ اگر بات کریں تو خاکروب بوٹ میکر واشر میں انٹیلر پلمبر کار پینٹر اور جو دیگر متفرق ٹریڈ ہیں کلاس فور یعنی درجہ چہرم کی جوبز کے تو کافی ساری نیو جوبز کی انانسمنٹ کی گئی ہے کلاس فور کی بھی تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ ان جوبز میں اوورال پاکستان ان جوز میں اوورال پاکستان ازاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے کانڈیٹس اپلائی کر سکتے ہیں تو نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں اس کا جو تعلیمی میار ہے وہ جانتے ہیں تو اس میں اگر مذہبی مولم کی بات کریں تو اس میں جو یعنی ریلیجیس ٹیچر کی بات کریں تو اس میں آپ کی ایف اے لازمی ہونی چاہیے ایف اے کے بعد آپ کے پاس جو ڈگری ہونی چاہیے ایچ ای سے منظور شدہ کسی بھی ادارت سے شارطت العالمیہ فیر علوم عربیہ کی آپ کی پاس سنت لازمی ہونی چاہیے تب ہی آپ مذہب مولم یعنی ریلیجیس ٹیچر میں اپلائی کر سکتے ہیں تو نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں نمبر ٹو پر لیڈی رینجز تو لیڈی رینجز میں اپلائی کرنے کے لیے جو آپ لوگوں کی تعلیم ہے وہ میڈل پاس ہوں اور اس کے بعد میٹرک انٹر بھی سبھی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن آپ کم اس کم آپ کی جو تعلیم ہے وہ میڈل پاس لازمی ہونی چاہیے تو نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں باورچی تو باورچی میں اپلائی کرنے کے جو آپ لوگوں کی تعلیم ہے وہ میڈل پاس ہونی چاہیے اور کھانا پکانے میں ماری یعنی تھوڑا بہت آپ لوگوں کو کھانا پکانا آنا چاہیے تو نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کلاس فور کی اگر بات کرنے تو اس میں خاکرو بوٹ میکر واشرمنٹ ٹیلر پلمبر کارپینٹر دیگر متفرک ٹریڈ کی صرف اس میں پرائیمری والے اپلائی کر سکتے ہیں کلاس فور کی جو 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 جن کی پرائیمری پاس ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں تو نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں اس میں جو جسمانی میجاری کے اگر بات کرنے تو اس میں جو عمر ہے اٹھارہ سے تیس سال تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں وزن اس میں آپ کا ایک سو اکیس پاؤنڈ یعنی جو وزن ہوتا ہے وہ آپ کی ہائٹ اور آپ کے جسامت کے حساب سے بارڈی ماس انڈیکس پر ناپا جاتا ہے تو وہ آپ کا مطلب ہے کہ تقریباً پچپن سے ستر یا سیونٹی فائف تک ہے تو آپ کا ٹھیک ہے تو وہ آپ کی ہائٹ کے حساب سے ارنا پا جاتا ہے اور آپ کی جسامت کے حساب سے نیکسٹ اگر بات کریں چھاتی کی تو چھاتی جو ہے وہ تینتیس بما ایک بڑا چار اینج ایک بڑا دو یعنی ڈیڑ اینج پھلاو کے ساتھ آپ کی جو چھاتی ہے وہ تینتیس اینج ہونی چاہیے اور جو پھلاو کے ساتھ ایک بڑا دو ایک صحیح ایک بڑا دو یعنی ڈیڑ اینج پھلاو کے ساتھ لیکن جو فی میل کی چھاتی نہیں ناپی جاتی نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں قد تو مذہبی مولم کا جو قد ہے پانچ فٹ چھے اینج بورچی کا قد ہے پانچ فٹ چھے اینج اور جو خاکروپ یا دیگر جو کلاس فور کی اور جابز ہیں خاکروپ کی پینٹر کی تو اس کا جو قد ہے وہ پانچ فٹ تین اینج ہونا چاہیے تو نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں جو لیڈی رینجر کی تو لیڈی رینجر کا جو جو عمر ہے وہ اٹھارہ سے تیس سال تک ہونے چاہیے اٹھارہ سے تیس سال تک اپلائی کر سکتی ہیں فی میل وزن ان کا ایک سو اکیس پاؤنڈ ہونا چاہیے یعنی وہ آپ کی ہائٹ اور آپ کی جسامت کے ساتھ سے ناپ جائے گا بارڈی ماس انڈیکس پر نیکسٹ اگر بات کریں اس میں فی میل کی ہائٹ وہ چسٹ نہیں ناپی جاتی تو فی میل کی جو قد ہے وہ پانچ فٹ چھ انچ ہونا چاہیے یہ آپ یہ پنجاب رینجر کی تھوڑی سی دیکھیں ایک قد بہت زیادہ انہوں نے مانگا گیا پانچ فٹ چھ انچ تو لہٰذا اس سے کم اگر قد آپ کا ہے فی میل کا تو وہ اپلائی نہ کریں آپ کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا تو اب ہم بات کرتے ہیں اپلائی کرنے کا طریقہ پہلے ہم بات کریں گے فی میل کا اپلائی کرنے کا طریقہ بعد میں ہم بات کریں گے جو میل کا جو کلاس فور کی جابز ہیں یا مذہبی مولم کی جابز اس کا اپلائی کیسے کرنا ہے اب ہم بات کر رہے ہیں کہ جو فی میل جو لڑکیاں اوورال پاکستان سے لیڈی رینجز کو جوائن کرنا چاہتی ہیں وہ اپنے کیا کریں وہ خواتین امیدوار اپنے کاغذات بما دو ادھر ڈاک لفاف ہے یعنی آپ کی جو ایجی کوشن جتنے بھی کاغذات ہیں آپ کی میڈل ہے میٹرک ہے ایف اے آپ کے پاس ریزلٹ کارڈ اور سند اگر سند نہیں آئی تو آپ کے پاس اوڈیجنل ریزلٹ کارڈ اور اس کی دو ادھر ایٹرسٹڈ فوٹو کاپیز ہونے چاہیے اور اس پر آپ کے پاس دو ادھر ڈاک لفافی ہونے چاہیے جس پر مکمل امیدوار کا پتہ لکھا ہو گھر کا نام لکھا ہو شناتی کارڈ نمبر گھر کا مکمل پتہ لکھا ہو تو آپ نو سے گیارہ اکھتوبر نو دس اور گیارہ اکھتوبر دو دار چوبیس کو بزاتے خود جمع کروانے کے لیے آئیں گی کہاں پہ آنا ہے ہیڈ کوارٹرز ڈیزرٹ رینجرز بھاولپور مطلب ہے کہ آپ نے اپلائی کے لیے آنا ہے تو آپ کا وہاں پہ آپ کا فیزیکل ٹیسٹ بھی ہوگا آپ کا تحریری امتحان ہوگا یعنی ایک ہی دن میں آپ کا سارا مکمل کرائیٹری ہوگا اس میں فیزیکل دست ہوتا ہے انیشل میڈیکل ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کا تحریری امتحان ہوتا ہے تو آپ نے فی میل کو آپ نے سارے ڈاکومنٹس جتنے بھی آپ کے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں آپ کے پاس ڈومی سیل آپ کا شناحتی کارڈ آپ کی جو ایکشنل سند آپ کے پاس چار عدل فوٹو گراف ہونے چاہیے آپ کی پکچر ہونے چاہیے ریسنٹی موجودہ آپ نے کھچوانی ہے جس ساری چیزیں لینے کے بعد فیزیکل اور تحریری امتحان کی تیاری کرنے کے بعد فیزیکل کی اور تحریری امتحان کی تیاری کرنے کے بعد آپ نے نو سے گیاری نو دس اور گیارہ کتوبر کو آپ ہیڈ کوارٹر ڈیزرٹ رینجر بھاول پور آپ جا کے اپلائی کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ کے سارے سارے ٹیسٹ ہو جائیں گے تو یہ انہوں نے فون نمبر بھی دیا ہوا یہاں پہ آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں نیچس اب بات کرتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں جو کانڈیٹس مذہبی مولم بورچی خاکروب یعنی کلاس فور کی کسی بھی جو پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اپنے جتنے بھی ان کے جو کاغذات ہیں پہلے آپ لوگوں کو بتا چکے ہیں آپ کی جو پرائمری کی سنت ہے آپ کی میڈل کی اس کے علاوہ آپ کا جو آپ کے آئی ڈی کارڈ آپ کے فادر کا آئی ڈی کارڈ کی کافی یعنی جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں ڈومی سائل اس کی آپ کے پاس اٹسٹڈ فوٹو کافیز بھی کسی فوٹو سٹیٹ کی دکان پہ جانا ہے اور دو عدد جو آپ کے پاس ڈاک لفافے بھی ہونے چاہیے جس پر آپ کا گھر کا پتہ آپ کا فون نمبر اسامی کا نام مکمل پتہ لکھاؤ تو آپ نے کیا کرنا یہ سارے ڈاکومنٹس آپ نے پاکستان رینجز پنجاب لاہور کینٹ پوسٹ باکس نمبر جو ہے سکسٹی ایٹی یعنی ساٹھ اسی پر مورخہ تیس ستمبر دوزار چوبیس تاک برائے ریجسٹریشن مطلب آپ نے بھیجوانے ہیں یعنی جو بزریا ڈاک اپلائی ہوگا مذہبی معلم کا یا جتنی بھی کلاس فور یعنی درجہ چارہ کی جابز ہیں یہ انہوں نے اڈرس لکھا ہوئے پاکستان رینجز پنجاب لاہور کینٹ پوسٹ باکس نمبر ساٹھ اسی پر آپ نے ای 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 ڈاکومنٹس بھیجنی ہوں گے تیس ستمبر دوزار چوبیس سے پہلے پہلے تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہر چیز کی سمجھ آئی ہوگی تو بعد میں آپ لوگوں کا جو تفصیلی طبیعہ مہینہ ہوتا ہے جسمانی ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں جو کلاس فور کا تو صرف انٹریویو ہوگا یا اس میں تھوڑا بہت جسمانی یعنی انیشل میڈیکل بھی کر سکتے ہیں لہذا آپ لوگوں کو جس بھی پوسٹ کی سمجھ یا جس کی بات کی سمجھنا ہے جس کی پوسٹ کی سمجھنا ہے تو لازمی آپ کمنٹ بس میں رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو یہ تھا ایک انفرمیشن نیکسٹ ویڈیو تا خدا حافظ